اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آج اللہ اور آپ کو آج اللہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے محمد جناب ابتحار الوی صاحب ہے جو پریزیڈنٹ اپ ایٹی آئی کینڈ بورڈ ہے تو ان سے ان کے زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی والیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کو پریزیڈنٹ ملنے جی مجھے وائس پریزیڈنٹ راول پنڈی کینڈ جو ہے وہ میری تائناتی ہوئی ہے ابھی نامزد کیا گیا تو خیر مبارک آپ کا بہت شکریہ سر آپ سے میں پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہے اور آپ نے ایڈوکیشن کہاں سے حاصل میرا اصل میں تعلق سرگودہ سے ہے سرگودہ سے تھا میں نائنٹی فور میں ادھر پنڈی شفٹ ہو گیا ہوں تو ایڈوکیشن چونکہ میں نے سرگودہ سے گریجویشن میں ہی سے کی ہے تو اس کے بعد جہاں تک سیاسی کیریئر کا تعلق ہے تو دوزار چھے میں میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی تنظیم سے جو وابستگی ہے وہ میری دوزار دس کے انڈ پہ ہے جو میں بقاعدہ تنظیم کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ مر جو کہ جو ہے میں نے پھر اپنا ایفرٹ جو آگے شروع کی ہے تو یہ راولپنڈی سے ہی ہے الحمدللہ تو راولپنڈی کینڈ سے ہی میرا تعلق ہے اور یہ جو پی پی بنتی ہے یہ پہلے پی پی دس تھی اور ابھی آج کل یہ پی 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 پندرہ ہے ٹھیک ہے انی سکسٹی وان ہے سر اگر بات کی جائے اگر اسپیشل ہم پنجاب کی بات کرتے یا اسریہ کی بات کرتے یا آپ زیادہ رہوڑ نون لیگ کا رہا ہے کپی عرصے سے تو آپ کا کیسا ذہن بن ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف آئیں آہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ میری زندگی کی پہلی سیاسی پارٹی ہے اور شاید یہ آخری بھی ہو ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے باپ داداؤں نے بھی سیاست نہیں کی تو ہم لوگ جو ہیں ایکشلی یہ ہم جو ہیں نا عمران خان کے وی ان سے متاثر ہوئے ہیں اور خان صاحب کی سوچ سنتے اور دیکھتے تو کافی عرصے سے رہے ہیں ان کو لیکن دو ازار پانچ چھے میں جو ہے وہ اس نے ڈائریکٹلی ہمارے دلوں پہ اثر کیا اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں کیونکہ یہاں پہ تو مسلم لیگ نون آپ کو پتا ہے اس کا بہت مضبوط دڑے تھے یہ سارا ایریا جو ہے یہاں سے مسلم لیگ نون ہمیشہ جیتی رہی ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک بلکل نئی پارٹی تھی یہاں پہ دو زار دو میں عمجد علی خان صاحب نے الیکشن لڑا تھا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے تو یہاں ہمارے علکے میں اس وقت بھی ان کو بڑی اچھی پذیرائی ملی تھی تھرٹی فائیو انڈر وہ ووڈ لے گئے تھے اور ویسٹج کا پولنگ سٹیشن اس وقت وین کر گئے تھے تو یہاں پہ چونکہ پڑا لکھا ووٹر زیادہ تھا تو یہاں پہ پی ٹی آئی نے کافی زیادہ اثر ڈالا تو ہم جیسے لوگ بھی اسی رو میں جو ہیں متاثر ہوئے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں کیونکہ یہ جو ٹو پارٹی سسٹم جو ہم دیکھ رہے تھے بچپن سے دیکھ رہے تھے ہم اسی طرح بڑے ہوئے ہمارا پہلے یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں میں یہ لوگ آ جاتے تھے ہمارے بزرگوں سے مل لیتے تھے جب الیکشن قریب ہوتا تھا تو وہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ دعائے خیر کرتے تھے تو پھر پورے پورے گھرانے جو ہیں نا وہ ان کو ووڈ کاسٹ کرتے تھے کوئی پیپل پارٹی کے ساتھ دعائے خیر کرتا تھا کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ کرتا تھا تو پھر جب ہم لوگ اس میدان میں آئے تو ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے محنت شروع کی دو آزار چھے ساتھ میں جب میں صدر میں سپیشلی جو ہے میری کمپین زیادہ تھی کیونکہ میری وہاں پہ ریڈی میڈ بوتیک ہے صدر میں بینک روڈ پہ تو میں وہاں پہ جو میرے دوست تھے جو احباب تھے ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہم لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ ہم لوگوں کو کنونس کریں کہ آپ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سے ہٹ کر ایک چانس جو ہے وہ آپ عمران خان کو دیں پاکستان تحریک انصاف کو دیں انشاءاللہ اس سے ملک میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی تو شروع شروع میں تو لوگ ہمارے پرستے تھے اور کافی حوصلہ شکنی کی لوگوں نے ہمارے ساتھ نا لیکن ہم لوگوں نے بھی جو ہے نا حمد نہیں آ رہی ہم نے آہستہ 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 لوگوں کو اس طرف مائل کیا اور یہ پچھلے کوئی تیرہ چودہ سال کی جو محنت ہے ہماری اس علکے میں ہم اس علکے کی بات کرتے ہیں نا یہ یہ الکا ہمارا گھر ہے تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو میرے اپنے گھر میں اپنی فیملی میں بڑی مضامع تھی تقریباً ستر سے اسی پرسنٹ فیملی جو تھی وہ ساری ساری مسلم لیگ کی طرف تھی تو ہم نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو سمجھایا ان کو ایڈوکیٹ کیا کہ جناب آپ ایک چانس دیں ان کو انشاءاللہ تعالی یہ پڑے لکھے آدمی ہیں اور محنت کرنی پڑی ہے بڑی مشکل کے ساتھ بہت مشکل کے ساتھ کیونکہ مسلم لیگ نون کے ایم این اے ایم پی اے ماضی میں ہمارے ساتھ بڑے مسئلے بنے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پرچے برداشت کی ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے بڑی مشکلات جو ہیں فیس کی ہیں کیونکہ دوزار تیرہ کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ووٹوں کے لیاسے بہت زبردست تھی اور ہمارے اس الکے میں ہم لٹرلی یہ لیکن کچیری میں جا کے آرگے تو وہ اس سلسلے میں پھر وہ جو ہم فرنٹ والے لوگ تھے تو ہمیں بڑی مشکلات آئی ہیں پیش اس کے بعد دوزار تیرہ کلیکشن کے بعد بھی لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن رات ہم نے میند کیا کچھ ہمیں ہمارے جو لوکل لیڈر تھے وہ اچھے ملے میندی تھے سکھانے والے تھے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا تو الحمدللہ الحمدللہ ہم نے آستہ سلکے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بہت مضبوط کر دی جیسے اگر بات کی جائے الیکشن کی یا کئی پہ بھی کمپین کی کرنی ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے لیکن کینٹ کے اگر ہم بات کریں وہاں پہ سب سے زیادہ مشکل ہیں تو آپ نے کینٹ کو کیوں سیلیٹ کی ہے تو بہت مشکل ہے یہاں پہ الیکشن لڑنا یا یہاں پہ سروائیول کرنا دیکھیں میری ریاست چونکہ کینٹ میں تھی اور شروع سے ہم کینٹ میں ہی رہے ہیں چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں مجھے اسی کینٹ میں رہتے ہوئے اور انسان جو ہے میرا خیال ہے تبدیلی جب لاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی اگر آپ کوئی اٹماسفر چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر سے تبدیلی لانی پڑتی ہے تو میں نے اپنے گھر سے شروع کیا پھر اللہ کی مربانی سے میں نے اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں اوس پڑوس میں اپنے ملے میں پھر ایک ٹائم تو وہ آ گیا کہ لوگ مجھے میرے نام سے نہیں بلاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ جی وہ الوی صاحب نہیں جا رہے وہ پی ٹی آئی جا رہی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کے دوست بڑے تھے ہمارے پیپل پارٹی کے بھی تھے تو وہ میں جب نکلتا تھا گھر سے تو باہر روڈ تک پہنچ بازیں لگاتے تھے اور یار ادھر آ جائیں بیٹھیں چائے کا کپ پیئیں پھر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ اور وہ کہا کرتے تھے کہ یار آپ کی پارٹی تو تنگا پارٹی ہے آپ کو کس نے ووٹ دینا ہے تو آپ تو خواہ خواہ جو ہے اس پارٹی کے ساتھ چال رہے ہیں تو لیکن الحمدللہ ہم نے امت نہیں آ رہی نہ ہمارے لیڈر نے آ رہی ہے نہ ہم نے آ رہی ہے تو آج فل آپ کے سامنے ہیں آج اللہ کی مربانی سے وفاق میں بھی ہماری حکومت ہے میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں سندھ اور بلوچستان میں بھی ہماری حکومت بنے گی اگر ہم کینٹ کی بات کرتے تو کینٹ میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو کس میں آگے کیا تمدیلی آپ کریں گے سپیشل آپ کے جو تنظیم ہے دیکھیں کینٹ کے مسائل تو ہیں کینٹ کہنے کو تو کینٹ ایریا ہے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ کونسپٹ جاتا ہے کہ کینٹ ایریا جو ہے وہ اس کی سڑکیں بہت اچھی ہوتی ہیں وہاں سیوریج کا سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پانی گیس بجلی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی لیکن ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اسی کینٹ ایریا میں جو ہیں بے پناہ مشکلات تھیں بجلی کا بوران جو تھا دوزار آٹ کے بعد جو وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں جو اہلے کینٹ ہے وہ بھی متاثر ہوئے تھے تو کینٹ میں ابھی بھی بہت سے پرابلم ہے لیکن ہم نے جو ہے ان پرابلم کے ساتھ جو ہے نہ مقابلہ کرنا ہے ابھی ہمارے ایم این ای ایم پی ایز آئے ہیں ایم این ای ایم پی ایز کی سواب دید نہیں ہیں کہ وہ یہ گلی ملے کے کام کروائیں یہ آپ کو پتہ یہ سیوریج کا یہ نالیوں کا یہ یہ سٹریٹ لائٹس کا مسئلہ وہ ان کی جرسڈکشن نہیں ہے وہ ان کی مجبوری ہے اس وقت وہ کروات ہو رہے ہیں لیکن یہ اصل میں بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے تو بلدیات میں چونکہ کینٹ میں بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف پچھلی دفعہ کوئی سیورٹ نہیں جیت سکی اس کی کچھ وجوات الگ ہیں اس کے اوپر پھر بعد میں بات کر لیں گے لیکن ابھی یہ ہے کہ چونکہ وہ مسلم لیگ نون کے زیادہ تر لوگ یہاں سے جیت کے آئے تھے تو انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دینی چاہیے تھی تو کینٹ کے معاملات میں ابھی ایم این ای ایم پی ایز ہمارے کام تو کر رہے ہیں لیکن میں پر امید ہوں اس چیز پہ کہ جب نیکسٹ بلدیاتی الیکشن آئے گا اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف مجارٹی ووٹوں کے ساتھ ان کے ہمارے بلدیاتی نمائندے جیت کے آئیں گے تو ہم گلی ملے کے جتنے بھی کام ہے نا جیسے سیورج کا مسئلہ ہے یہاں پینے کے صاف پانی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کینٹ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیٹرلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حفظ آباد نصیر آباد سلمان آباد سلطان آباد ویسٹر جتری کے کافی علاقے ہیں یہ انہی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان علاقوں میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ خواتین ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں مرد ہیں برتن اٹھائے ہوئے ہیں بچارے پتہ نہیں وہ گلی کے کونے سے کسی کے پاس جائیں گے اس سے لے کے کسی کا بور ہے تو اس سے مدد مانگیں گے یہاں جو سرکاری پانی کا سسٹم ہے وہ یہاں پہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھلتا ہے اس سے لوگوں کے مسائل آل نہیں ہوتے تو میں نے پرسنلی جو ہے یہ اپنے جو امینے ہیں عمر کیانی صاحب ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پانی کے مسئلے کے اوپر جو آنا خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ ہم نے ایسی جگہیں آئیڈنٹی فائی کی ہیں جو جو مختلف نالے ہیں وہ مکس ہو رہی ہیں پانی کی سیورج پینے والا صاف پانی اور سیورج کے پانی کے ساتھ آپس میں مکس ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی مرمت نہیں ہوئی ان کے اوپر کسی نے دھیان نہیں دیا تو وہ گندہ پانی پینے سے آپ کو پتا ہے ہپرٹائٹس اس وقت ہمارے ملک میں ہپرٹائٹس کی ریشو اس لیے زیادہ ہو گیا کہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے تو کینٹ کا جو بیسک پرابلم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ سے یہ ریلیٹڈ ہے اس میں پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کئی کالونیاں ایسی ہیں جن میں بچیوں کے جو سکول ہیں پرائمری لیول کے وہ بھی آویلیبل نہیں ہے اب بچیوں کی بات کریں ویسٹری میں بوائز کا بھی نہیں ہے جی بچوں کے تو ہیں یہ ہیں لیکن بچیوں کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بچیاں بڑی ہوتی ہیں آپ ہائی سکول میں بیجتے ہیں تو والدین جو رسک نہیں لیتے کہ اپنے سے دو چار کلومیٹر دور سکول میں اپنی بچیوں کو بیجیں اگر ان لوگوں کے معلومے یہ بچیوں کے سکول ہوں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹہ وہ کافی بہتر ہوگا اس سے اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو ہے ہمیں برپور توجہ دینی چاہیے اور کینٹ میں اس کی خاص طور پر ضرورت ہے پھر سردیوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پہ گیس کی شارٹیج کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جیسے ہی وہ ونٹر کا سیزن شروع ہوتا تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو پائپ ڈالے گئے ہیں ان میں اتنا پریشر نہیں ہے آگے والے گھر جو مین کے اوپر ہوتے ہیں ان کو تو گیس ملتی ہے جو گلی کے کونے والے گھر ہوتے ہیں وہاں تک گیس نہیں پہنچتی اور اس کی وجہ سے پھر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں جو ہیں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ مین جو ہماری پشاور روڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کئی دفعہ لوگوں نے بند کر دی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گیس نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو ناشتہ کیسے کروائیں لوگوں نے دفتروں میں جانا ہوتا ہے اپنی ڈیوٹیز پہ جانا ہوتا ہے تو گیس ایک بیسک جو ہے نا وہ نیڈ ہے یہاں کی کینٹ کی یہ دو تین مسئلے ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں فوری توجہ دینی چاہیے کچھ سیوریج کے مسائل ہیں کچھ ٹریڈ لائٹس کے وہ تو چلیں گزارہ ہو جاتا ہے لیکن پینے کا صاف پانی ایڈوکیشن اور گیس کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کینٹ کی یہ سب سے بنیادی ضروریات ہیں اگر اس کے ساتھ سر میں آپ کو اس سے بھی بڑھیں کوئی جو مسئلہ ہے وہ اگر بتاتا چلو اگر ہم آئی جی پی روڈ کی بات کر رہے ہیں پھر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ بالکل بتانے کے قابل بھی نہیں اگر کوئی بننا آپ کو بتائے آئی جی پی روڈ کے مسائل اپنی جگہ ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم لوگ چونکہ تنظیم میں کام کرتا رہے ہیں شروع سے ہی میں وار ٹو کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں تو میرے ساتھ ہی آئی جی پی روڈ لگتی ہے آئی جی پی روڈ پہ آئے دن حادثات بھی سوائے سے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس روڈ پہ ہیوی ٹرافک چلتی ہے یہ روڈ دو تین دفعہ بنی بھی ہے لیکن چونکہ ہیوی ٹرافک اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے جو یہاں سے ڈیمپر گزرتے ہیں کنٹینر ٹراپ کے وہ ٹراک گزرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے نا وہ کسی جگہ سے بیٹھ جاتی ہے کس جگہ سے اٹھ جاتی ہے اور چونکہ وہ اس کا وہ میار نہیں ہوتا روڈ کا کہ وہ ان ہیوی مشینری والے ٹراکس کو جو ہے برداشت کر سکے کیونکہ ہم لوگ جو ٹھیکے داروں کو یہ وہ ٹھیکے دیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کا جو ہے وہ آہ چیک نہیں کرتے اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یار انہوں نے جو روڈ بنائی ہے یہ ٹھیک بنائی ہے وہ عالمی میار کے مطابق ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ سے ابھی تازہ بالکل تازہ میں آپ کو کہتا ہوں کل عادثہ ہوا ہے آئی جی پی روڈ پہ ہمارا یہ ایک ملہ ہے علی آباد یہ مین پشاوہ روڈ کے ساتھ ہی ہے یہ کائنات اڑے کے اپوزٹ سائیڈ پہ یہاں پہ جو لڑکے تھے وہ موٹسیکل پہ جا رہے تھے تو وہ روڈ آئی جی پی روڈ خراب ہونے کی وجہ سے موٹسیکل سلپ ہوا اور وہ دو لڑکے ڈیمپر کے آگے گرے ہیں بچارے وہ دونوں جو ہیں موقع پہ ان کی ڈیتھ ہوگی تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کچاسٹر آپ پہ مسئلہ ہے وہاں پہ سگنلز ہیں لیکن وہ سگنلز کام نہیں کرتے وہاں پہ آئے دن جو آدھ سے ہوتے ہیں وہاں پہ آئے دن آدھ سے ہوتے ہیں یہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ اس کا کوئی ایسا کوئی میکنزم ہونا چاہیے کہ آئی جی پی روڈ پہ ٹریفک جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے اور یہ جو آگے منڈی وغیرہ بنی ہوئی ہیں پیرودائی اڈا ہے ان کو کوئی متبادر راستہ دینا چاہیے تاں کہ آدھی ٹریفک ادھر جائے اور آدھی ٹریفک ادھر سے آئے اور اس کے پر جو سگنلز ہیں وہ سگنلز کو میرا خیال ہے اچھے طریقے سے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بلکہ کچھ پولیس والوں کی وہاں پہ ڈیوٹی لگنی چاہیے ٹریفک پولیس والوں کی ناظرین آپ لوگوں نے حریف علوی صاحب کی باتیں سنی ابتخار علوی صاحب کی باتیں سنی وہ کہنا چاہ رہے کہ میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں اور امید ہم بھی امید کرتے ہیں وہ بھی امید کرتے ہیں کہ آئندہ کینڈ بورڈ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو انہوں نے بات کی پانی کی بات کی انہوں نے ساتھ ساتھ سکول کی بات کی ایڈوکیشن کی بات کی ساتھ ساتھ ہیل کی بھی بات کی تو ہم بھی میں ہمیں لازم بتائیے اور اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت بھیجے اللہ حافظ